سننِ نسائی میں یہ حلیث آئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا والدین کا کوئی ایسا حق بھی ہے جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی برقرار رہے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں مگر حق ان کا باقی ہے وہ حق کو ادا کرنا ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے والدین نہ ہوں باز کے چلے گئے دنیا سے باز کے موجود ہیں سب کے لیے یہ نساب ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ قسم کے حقوق ہیں والدین فوت ہو جائیں پھر بھی وہ حقوق باقی رہتے ہیں خواہ والدہ فوت ہو گئی یا والدہ ان کے جانے کے بعد ان کے پانچ قسم سے حقوق اولاد پر برقرار رہتے ہیں پہلا حق ان میں سے کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشاد پر باتے ہیں الصلاة علیہما ان کی وفات کے بعد پہلا حق اولاد پر یہ ہے کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ میں شرکت کرے اور یہ کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے مگر حقیقت میں اس کو سارے حقوق پر مقدم کیا گیا اور آج جو جن لوگوں کی اولادیں یورپ میں ہیں وہاں پر تو اللہ ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں کہ باپ بہت ہو گیا تو اب کرنا کیا ہے یہ سنتحال بھی معاشرے میں بنتی جا رہی ہے کہ کوئی مہمانوں میں مصروف رہے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں اور اُدھر جنازہ ہو جائے تو اُس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا دوسرا والاستغفار لہما زندگی بھر بھر اپنے والدین کے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا صرف ایک بار نہیں دو بار نہیں جنازہ تو ایک بار ہے مگر اس کی سگفار بار بار ہے صرف سالانہ ختم نہیں صرف دسمہ یا چہلم نہیں دن میں جب بھی دعا مانگے تو اپنے والدین کے لیے بھی ضرور مانگے ان کا حق ہے کہ یہ بار بار ان کے لیے استغفار کرے اس کی دو فائدے ہوں گے والدین کو جنت ملے گی اور اس ہی سرزند کو رب قیامت کے دن فرما برداروں میں شمار کروائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حق بتایا اکرام صدی کے ہیمہ کہ ان کے دوستوں کی ان کے بعد بھی عزت کرنا اکرام صدی کے ہیمہ باپ کے دوست امی کی سہلیا ان کا عطم احترام یہ شریعت نے تجھ پہ لازم کیا ہے اور یہ حق تمہارے والدین کا ہے اس کی ادائی سے رہت ہنے قبر میں پہنچے گی عجر و سواب تمہیں ملے گا اور رب العرش خوش ہوگا ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میرے حکم کر یہ اپنے والدین کے دوستوں کا عدب کر رہا ہے اکرام کر رہا ہے چوتھے نمبر پر انفاظ اہد ہیمہ جو کسی سے بادہ کر گا کوئی چیز دینے کا کوئی پلاں پیسے کوئی رشتہ کا بادہ کوئی کسی طرح کا بادہ فرمایا یہ شریعت نے تم پہ لازم کیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کا بادہ وفا کرنا ہے تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں تو سمہ دار نہیں ہوں یہ تو میرے اپا جی نے کہا تھا وہ ہوتے تو وہ دیتے میں نہیں دوں گا یا یہ تو امی جی نے کہا تھا اب میں نہیں یہ سکتا شریعت متحرہ نے جہاں والدین کی برا سب کا تجھے وارس بنایا وہاں یہ بھی لازم کیا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی بعد میں مورا کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں صرف زندوں کے ہی حقوق نہیں جو دنیا سے چلے گا ہے اسلام ان کے حقوق پہ بھی پیدا دیتا ہے پانچمے نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تی لا توسلو اللہ بہمہ کہ جو رشدداری والد کی وجہ سے تھی چچوں سے پھوپیوں سے وہ ساری رشدداری اسی طرح پر قرار رہے ہیں جیسے اببادی کے زندہ ہوتے ہوئے ہوتی تھی اور جو رشدداری امی جی کی نسبت سے ہے ماموں سے اور خالاؤں سے وہ رشدداری بھی ویسے ہی طرح طرح اور اس کو پر قرار رکھنا یہ بھی اسلام جانے والوں کا حق بتایا ہے دیکھو کتنا حسن ہے اسلام کی تعلیمات میں اس سے معاشرے میں کتنا امن آتا ہے کتنا سکون آتا ہے اب یہ جو آخری تینوں حقوق ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹ سوسائٹی کی افراد کے ساتھ کتنے کیسز ہیں کہ وہ سارے ختم ہو جائیں اگر اس ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے آج عدالتوں میں بطیجوں چچوں کے جھگڑے اور بطیجوں اور بھوپیوں کے جھگڑے اور بھانجوں اور ماموں کے جھگڑے ادھر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے جیسے تمہیں حیات اپنے چچوں کی اور بھوپیوں کی ایسے ہی اب بھی رکھنی ہے